بسم اللہ الرحمن الرحیم جا الہق و ازہق الباطل ان الباطل اقانا زہو کا صدق اللہ العظیم بیعذاب و عطاب و حساب و کتاب تابد اہل سنت پہلاک و سلام اہل سنت کا ہے بیڑا پار صحابی حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اترت رسول اللہ کی اہل سنت بھائیوں کو بہت بہت مبارک ہو اللہ خریم نے اہل سنت کا بالا فرمایا اور دشمن اہل سنت کا مقالا فرمایا میری مراد صداقہ فریدی صاحب ہیں جو عرصے سے اہل سنت کو للکا رہے تھے انہیں دشمن اہل بیعت اور پوری سنیت کو گمراہ کہہ رہے تھے اور ماذا اللہ ان کے فتموں سے صحابہ اکرام بھی نہیں بچے اس قدر وہ رفض کی گمرائی میں دل دل میں پھس چکے ہیں اور اتنا فیضان روافظ انہیں مل چکے ہیں کہ اب ان کی زبان پر ہر وقت فیضان روافظ کا نعرہ جاری رہتا ہے اور وہ بلیک میل کرنے کے لئے اللہ سنت کو اور اپنے کرتوتوں کو جائے ثابت کرنے کے لئے وہ کہہ رہے تھے جی سولہ ہزار راوی ہیں تمہاری حدیث کی کتابوں میں جو تبرائی اور غالی ہیں چند سے تم نے روایتیں لئی ہیں لہٰذا تمہارے پاس فیضان روافظ ہے تجھ میں یہ نعرہ لگانا پڑے گا اللہ قریم نے اس بندے کو دو دفعہ زلیل کیا ایک راوی پہ یہ تو دعویٰ کر رہا تھا سولہ ہزار راویوں کا قیامت تاکہ اس کی نسلیں بھی لگی رہے تو سولہ راویوں تک نہیں پہنچ سکتے سولہ ہزار تو بات ہی نہ ممکن ہے کیونکہ یہ شخص خود ایک راوی پہ دو دفعہ زلیل ہو گیا ہے اب یہ نہیں دیکھتا کہ میرا دعویٰ کیا ہے میرے دعویٰ کا سٹنڈر کیا ہے دعویٰ یہ کر رہا ہے معاذ اللہ کہ یہ راویوں کو غالی تبرائی ثابت کرنے کا اور دعویٰ کر رہا ہے ایک حرام کو حلال کرنے کا یعنی تم حرام کہتے ہو کہ غالی تبرائی سے لینا لیکن تم نے لی ہے اور حلال کیا ہے تو اب روایتیں اور اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں ٹوٹی پھوٹی چیزیں منقطع روایتوں سے اپنا اتنا بڑا دعویٰ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو یہ کتنی اس بندے کی لاعلمی ہے اور بخبری ہے کہ یہ بندہ دعویٰ کیا کر رہا ہے دلیلیں کیا پیش کر رہے ہیں اور میں نے یہ پہلے بھی بات کیا اب بھی ذمہ داری سے کر رہا ہوں کہ یہ بندہ اتنا بھی قابل نہیں ہے کہ یہ کسی سنی آرمدین کے سامنے بیٹھ کے آل سنت کے اصولوں کی بنیاد پر ایک منٹ بھی بات کر سکے اس قابل بھی نہیں ہے ابھی میں دو چیزیں اس کی آپ کے سامنے پیش کروں گا تو اللہ خریم نے اس بندے کو ایک راوی پہ یہ سولہ ہزار کے خواب دیکھ رہا تھا یہ ایک راوی پہ اللہ نے دو دفعہ اس بندے کو ذنین کیا ہے جریر بن عبد الحمید پر پہلے منخطے روایت پیش کی تو جب کہا گیا یہ منخطے ہے تو کہتا ہے میں اس کا انکتاہ دور کروں گا تو میری جان اگر میری ذمہ داری ہے کہ یہ میں انکتاہ دور کروں اور میں انشاء اللہ کروں گا ایسا نہیں کہ نہیں وہ آپ کو ایک وہم ہے ایک خبت ہے تو وہ نہ کر سکا پھر کہتا ہے میں کیوں کروں کیا جھوٹ بولا ہے چار سو سال بعد ایک مولف کتاب تعلیف کر رہا ہے وہ ایک اعتماد کو سامنے لا رہا ہے پھر اس پر مجھ پر اعتراض کیا جا رہا ہے کہ درمیان میں میں اعتصال پیدا کروں لا حول ولا قوت اللہ باللہ وہ اعتصال کے ذمہ داری ان کی ہے ان کی ہے تو اب یہاں بات نہ بنی دالنا گلی تو جناب اب ایک اور اسے جرہ نظر آئی سوالات ابھی عبید علی جری میں ایک اس کو جرہ نظر آئی وہ فیضان روافظ کی ایسی مدوشی تھی آنکھوں پر جناب غفلت کے پردے تھے اور اندھیرہ چھایا ہوا تھا کہ یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہاں جارے کون ہے مجروع کون ہے آج جناب اس شخص نے جارے کو مجروع بنا دیا جرہ اوریہ الحارس بن حسیرہ پر امام ابودود کی جرہ ہے اور جریر بن عبد الحمید کی جرہ ہے اب اس شخص کو نظر نہ آیا کہ یہاں جارے ہیں جریر جارے ہیں مجروع نہیں ہیں یعنی کہا قَالَ جَرِيرُ نِرْرَازِيُ قَالَ يُسِرُّ مِنَا تَشَيُّعِ عَلَىٰ عَامِرٍ عَزِيمٍ یعنی کہا جریر راضی نے قَالَ قَالَ الْحَارِسْ مِنْ حسیرہ تو اس بندے نے یہ جرہ کس پہ کر دی جریر پر اب آپ کے کانوں سے بھی دھوہ نکلے گا اور آپ کے لوں لوں سے دھوہ نکلے گا آپ نے سمجھا کہ بہت بڑی گرفت ہے اس پر میں بیٹھ جاؤں گا اور اتنا 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 نہیں یہ ڈراما نہیں چلے گا شاہ جی میدان میں رہنا پڑے گا اور سال میں نے آپ سے مانگا ہے سنیے وہ نسن کہہ رہے ہیں کہ جریر کون ہے جریر الراضی کا نَيُسِرُّ بِنَا تَشَيُّعِ عَلَىٰ عَمْرِ نَازِيمٍ بہت بڑے معاملے میں یہ تشیع کیا کرتا تھا تو یہ اللہ خریمی آپ نے فضل سے صدقہ پنجھا چانا تھا دوسری دفعہ اس بندے کو ذریر کیا یہ بندہ یہ کہہ رہا تھا شاہ صاحب بھاگنا نہیں ہے جانا نہیں ہے سال کا وقفہ دینا ہے اور آپ فقیر فریدی کی ذرہ برداشت نہیں کر سکے اور اس کتاب کا نام بھی بتا دیا مولف کا نام بھی بتا دیا اور اس جو بتانے والا ہے سوالات کے جوابات دینے والا اس کو بھی بتا دیا ہے اب آپ اگر بھاگ بھی جائیں تو یہ بڑی کمزوری ہوگی شاہ صاحب آپ کو اعلان کرنا پڑے گا کہ فقیر فریدی کی چوٹ اور آپ برداشت نہیں کر پائے لہٰذا اگر آپ میں خیرت نام کی کوئی چیز ہے شرم نام کی کوئی چیز ہے تو میدان میں رہیں اور جریر بن عبدالحمید عزبی کو تصنن ثابت کر دیں تو یہ بندہ جب دیکھ لی اس نے کہ میں ایک راوی پہ دو دفعہ ذریل ہو چکا ہوں تو اب اس نے شاہ صاحب سے جان چھڑائی اور معافی مانگی اور کہا اپنی فتح کا جشن منا لیں میں آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا حرام نے آپ کو یادت دے دیئے کہ اپنے جالی اور جھٹے فتح کا آپ جشن منا ہے ہم انشاءاللہ آپ کے جشن میں ناچیں گے دول سن بجائیں ایران سنان کر دیں ہم مزید یہ وقت ضائع کرنا ہی نہیں چاہتے کہ آپ جسو کی مو بھی لگا ہے اور آپ جسو کی بات سنیں کہ آپ یہ بندہ خود اس طرح تو نہیں کہے گا کہ میں بے باس ہوں میرے باس کا کام ہی نہیں ہے بس مجھے فضان روافض حصل ہو چکا تھا اور میرا دماغ اپنی جگہ نہیں رہا تھا تو میں نے غلط باتیں کی ہیں میں معافی مانگتا ہوں یہ تو توفیق نہیں ہوگی اس طرح تو شرمنگی ہوگی زلط ہوگی لہذا بہانہ بنا کے یہ بندہ جان شڑا کے بھاگ گیا تو پتہ چل گیا الحمدللہ ایک آل سنت وہ طاقت ہے جو ٹکرائے گا تو وہ زلیل ہوگا پاش پاش ہوگا اور آل سنت بلندی پہ چمکتا ہوا وہ چاند ہے جو اس کی طرح مو کر کے تھوکے گا وہ تھوک خود اس کے موہ پہ گرے گی تو وہ دو باتیں میں عرض کرنے لگاؤں کہ جو بندے کی قابلیت بتاتی ہے کہ یہ بندہ کتنا قابل ہے اور میں سوال بھی کروں گا اس بندے پہ یہ میرا ادھار رہے گا اس سے پہلے میں بتاؤں کہ یہ بندہ فریدی کلوانے کا لائق نہیں اس لیے کہ اس نے ایک سید سید العقیدہ سید علامہ سید ذلفکار علی شاہ صاحب کو حضرت نو علیہ السلام کے کافر بیٹے کنان سے ملایا ہے اور کافر سے تشمیدی ہے آپ بار بار کہتے ہیں کہ میں اہل بیت ہوں آپ کا شجرہ نصب ہے تو بڑی سارے تقاضی ہیں شجرے کے وہ سید اور کنان بن نو کا کردار دے رہے ہو شاہ صاحب آپ کو بڑا کرس سکانہ ہوگا جب تک آپ مسلمان نہیں ہوتے اور ابو طالب علیہ السلام کے دائرہ رحمت میں نہیں آتے تب تک ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے رہیں گے کہ جو سید کو حسین کے بیٹے کو علی کے بیٹے کو غصے پاک کے بیٹے کو جو بندہ کافر سے تشمید ہے اس کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں یہ بندہ فریدی نہ لکھا کرے بلکہ میرا مشورہ یزیدی لکھا کرے نہیں تو پھر توبہ کرے اور سید صاحب سے معافی مانگے اب دو باتیں جو میں بتانے لگا ہوں جو قابلیت کے بارے میں ہیں کہتا ہے کہ یہ کچھ شریح مسئلہ تھا حدیث کی بات تھی کوئی کہ جناب تمہیں سند دکھائی جاتی تو یہ اس بندے کی قابلیت ہے تو یہ بندہ سمجھ بیٹھا ہے کہ جناب کسی پہ جرا کرنے کے لیے راوی پہ یا تاریخ کی روایت پر سند کی ضرورت نہیں حالانکہ رسول اللہ نے فرمایا بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ بندہ جو سنے آگے بیان کر دے اسی طرح کر کے قرآن مجید کہتا ہے کہ فاسی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو تو یہ اصول ہر جگہ ہیں اور شریعت کا تقاضہ ہے کسی مسلمان پہ تعمت نہیں لگا سکتے اور آپ اپنے دعوے دیکھیں آپ جناب دعوے یہ ہے کہ میں غالی تبرائی ثابت کروں گا تو کسی بھی سکہ راوی کو ماذ اللہ غالی تبرائی ثابت کرنا یہ چھوٹا سے الزام ہے اسے ماذ اللہ صحابہ کا دشمن بدبخت ملون ثابت کرنا چھوٹا سے الزام ہے تو آپ کہتے ہیں کہ منقطع روایتوں سے میں ثابت کر دوں گا تو یہاں شریعت کا کوئی تقاضہ نہیں ہے یہ آپ کی علمی لیاقت اور لیول ہے تو ایک تو یہ چیز کہ یہ بندہ اتنا نہیں جانتا میں پوچھتا ہوں کہ کس اصول کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ صرف جو سند اس کے حدیث کے اندر ضرورت ہے شریع مسائل کے اندر ضرورت ہے باقی تاریخ کے اندر یا علم ارجال کے اندر سند کی آجت نہیں ہے یہ کہاں لکھا ہوا اصول بتائیں یہ ایک بات دوسری بات اس بندے کی قابلیت یہ ہے یہ بندہ کہہ رہا تھا میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ آلہ حضرت کا جو فتوہ ہے اس کا اتصال پیش کریں خفاجی تاک اگلی بات میں نے آپ کی اصول کے تحت یہ مطاربہ کیا تھا کہ اگر آپ اس کو اصول سمجھتے ہیں تو آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے خفاجی کا قول نکل کیا ہے درمیان میں کترے سوہ و سال کا فاصلہ ہے تو میں نے یہ مطاربہ کیا تھا کہ آپ اتصال پیدا کریں آلہ حضرت کی کتاب فتوے اور خفاجی کی کتاب اس تک درمیان میں اتصال پیدا کریں تو جس بندے کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ کتاب سے نکل کرنا اور بات ہے کسی شخصیت سراوی سے نکل کرنا اور بات ہے یہ تو ایسے ہے کہ آج کا کوئی مصنف اگر بخاری کی روایت لکھتا ہے تو آپ جیسا کوئی بندہ محقق وہ کہتا ہے کہ کہ آپ کی ملاقات بخاری سے ہوئی ہے آپ اس کے ہماثر ہیں آپ نے دیکھا ہے بخاری کو خود سنا ہے تو بندے یہی کہیں گے وہ کب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ بخاری سے میں روایت کر رہا ہوں وہ تو یہ کہہ رہا ہے تو یہ اس بندے کی حالت ہے تو جناب اپنی حصیت دیکھیں کہ آپ نے جو دعویٰ کیا وہ یہ ہے کہ میں نے غالی تبرنائی ثابت کرنا ہے ہمارا تو دعویٰ نہیں ہے کہ ہماری جوالحضت نے فتوہ دیا یعنی سار سارا فتوے کا صرف اس ایک شعر یا خفاجی کی بات پہ ہے ہم تو تائدی طور پر یہ بات پیش کرتے ہیں اور آپ مستقل ایک دعویٰ کر چکے ہیں اور اس ٹنڈر کی دلیل آپ کو چاہیے ٹوٹی پوٹی روایتیں نہیں جس بندے گتنا نہیں پتا کہ میرا دعویٰ کیا ہے اور میں جو دلائل پیش کر رہا ہوں ان کی سطح کیا ہے وہ بندہ کیا آل سنت سے بات کرے گا تو یہ اس بندے کی قابلیت ہے یہ آل سنت کو للکار رہے تھے سرکار کہ جناب سولہ ہزار غالی راوی ہیں تو یہ ایک راوی جو اس پر دو دفعہ زلت کا مو دیکھ چکے ہیں جو گمانڈر غرور تھا اللہ نے وہ خاک میں ملا دیا آل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی